بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے آج یہ بھی لوگ میں سپیشلی طریقہ انصاف والے ان کے لیڈر اور ان کے جو یہ یوتھی ہیں ان کے لیے بسیکلی میں بہت عرصے سے صبر کیے بیٹھا تھا یہ روز ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ مجھے یا میری والدہ مطرمہ جو کہ فوت ہو چکی ہیں ان کے بارے میں جو یہ گلیز گفتگو کرتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں مجھے اس کا جواب آج کے بعد دینا چاہیے کیونکہ صبر میں نے کافی کر لیا تو میں طریقہ انصاف والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو گالی آپ مجھے دے رہے ہیں وہ ایکچلی آپ اپنی ماں کو یا آپ کے لیڈر کی ماں کو بھی جاتی ہے میں چاہوں تو میں الحمدللہ آج کے بعد تو خیر صبر نہیں کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ گالی کا جواب کیسے دیا جاتا ہے لیکن یہ آپ اپنی گھر کی تربیت اور اپنا خندانی پس منظر کے حساب سے یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس غلیز قسم کی فیملیوں سے ہیں اور کن کی اولادیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک باپ کی اولاد نہیں ہیں I'm sure کیونکہ ایک باپ کی اولاد ایس قسم کی گفتگو کرتی نہیں ہیں اور اگر آپ کو اتنا ہی زوم ہے یا آپ کے لیڈر کو اتنا زوم ہے تو کبھی سامنے آکے یہ بات کریں I guarantee you کہ میں آپ کو آپ کی ٹانگوں پر واپس نہیں جانے دوں گا اور رہگی باپ کہ اس کا جواب میں آج کے بعد کیا دوں گا وہ آپ انتظار کریں یہ جو بشرا مرشد بی بی جو ہے آپ کے خامد کی بی بی ہے میں اس کا پس منظر بھی بتاؤں گا اس سے پہلے والا بھی بتاؤں گا یہ تو آپ کا لیڈر مجھے خود کہتا تھا یہ دو بندوں کے بارے میں چیک کرو کہ بشرا کے یہ جو چورنی ہے اس کی ان دو بندوں سے کیا relationship ہے اس نے پھر بھی اس سے شادی کی اس سے پہلے ریحام خان کے بارے میں اس نے تین چار لوگوں کو کہا اور اس کا اونچودری گواہ ہے کہ اسلام آباد میں اس عورت کے کن کن کے ساتھ تلقات ہیں پھر بھی اس نے شادی کی کیونکہ بغیرت انسان ہے کوئی غیرت نہیں ہے اس میں غیرت اندو آدمی یہ کام کرتا نہیں ہے اولاد کسی اور جگہ تیریان وائٹ دیکھ لو امیر عورتوں سے تلقات کیونکہ یہ ان کا مال کہتا تھا دلے ہم نہیں یہ ہے آپ چیک کر لیجئے نہیں تو آج کے بعد سارے پروف آڈیوز انشاءاللہ آپ روز ٹویٹر پہ دیکھیں گے اور میں بتاؤں گا کہ بغیرت کون ہے اور دلہ کون ہے رہ گی بات بشرا کی آنے والے دنوں میں اس کی بھی آڈیوز دوں گا دو نام بتا دوں گا چیک کر لیجئے گا کہ اس عورت کی کیا relationship تھے یہ کب سے برکہ پہمنا شروع ہوئی اور کمال دیکھئے کہ اس کا husband خود پیش کر رہا تھا بیوی کو یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے یہ leader ہے آپ کا جس کے پیچھے لگتے آپ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں آپ کو خود شرم آنے چاہیے کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ آپ کو ٹویٹر پہ گالی دینے کے پیسے ملتے ہیں اور آپ اتنی ہی غیرت مند ہیں کہ پیسوں کے خاطر شاید مجھے لگتا ہے آپ ماں بہن بھی پیش کر لیں تو آج کے بعد آپ کو اگر مقابلہ کرنا چاہیں گے تو میں اکیلہ آپ کی پوری پارٹی سے مقابلہ کروں گا الحمدللہ اور پوری دنیا کو بتاؤں گا کہ آپ کی بشرا بی بی کی اور اس خان کی actually حصیت کیا ہے یہ کتنے گندے زین کا اور کتنے گندے کریکٹر کا یہ مالک تھا اور ہے اور اللہ کی دیکھے قانون کیسا ہے لوگوں کو بڑھ کے مارتا تھا گھر میں چورنی یہ جو بشرا ہے آپ ایک ریزنبل عورت یا فیملی سے اس کے ریلیشن بتا دیں یہ تو رنڈیوں کی پیر تھی اور ساری جو رنڈییں پورے پاکستان اور لاہور کی وہ اس کی مرید ہیں ادھر سے خود آگی خان کے پاس ادھر سے اپنی ایک دو نمبر خاتون اپنے خامد کے پاس چھوڑ دی بائیس سال کی یہ ہے کریکٹر آپ کے یہی فیملیز ہیں آپ کی اور آپ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں جو بندہ حقیقت پر مبنی بات کرے آپ سارے اس پہ چڑھ جاتے ہیں گالیاں دینے آج کے بعد دیکھے دیکھو میں آپ کو آپ کی بھی اور آپ کے جو مرشد ہے اور آپ کا جو لیڈر ہے میں اس کی حقیقت بتاؤں گا روز ایک آڈیو ڈالوں گا اور میں اس کام میں آنا نہیں چاہتا لیکن آپ لوگوں نے مشبور کیا ہے کہ میں اس طرف آن کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں آپ کی گالیاں سنوں اور آپ چڑھتے جائیں اور آپ کے جو بے غیرت قسم کے لیڈرشپ ہے یا دو نمبر قسم کی جو عورتیں ہیں جن کا کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے میں انشاءاللہ وہ سارا پبلک کو بتاؤں گا تو تھوڑا انتظار کر لیں آپ کے مقابلے پہ آنگے انشاءاللہ اور اگر ویسے جورت ہے تو کبھی سامنے آ جائیں دیکھتے ہیں آپ کتنے دلیر ہیں پیچھے بیٹھ کے اوورسیز بیٹھ کے گالی دینا بڑا آسان ہوتا ہے تو یہ گالی اپنی والدہ کو بھی دیں اپنے باپ کو بھی دیں اپنی بہنوں کو بھی دیں تینک یو